اسلام علیکم میرا نام محمد اسمان ہے آپ میرا یوٹیوب چینل پولٹری سیکٹر دیکھ رہے ہیں آج ہم دو ٹاپک پر ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے فیڈ پوزننگ پولٹری میں بھی فیڈ پوزننگ کس طرح کی ہوتی ہے اور کیسا یہ نقصان کرتی ہے پہلے آجاتی ہیں اس کے سمٹمز پر علامات کونسی ہوتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے گی اس برد کو فیڈ پوزننگا ہے پہلے جو علامات ہیں وہ بلڈ سپاٹن چیرز سینے میں جو ہوتے ہیں ہونے کے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں لیور پہ لیور کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا ہے نارمل کلر جو ہوتا ہے اس سے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو کیڈنی ہے اس کی انفلمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہو گیا ان کے سمٹمز ٹھیک ہو گیا اس پہ ہون کے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہاں پہ کڈنی پہ گردے پہ بسی گئے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے کنٹرول کے لیے بیسیکلی تین چار سٹیپس ہیں جو فالو کرنا جاتے ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں جو آپ فیڈ دے رہے ہیں پرندوں کو اس میں کونسی انگریڈینٹ میں کونسی ٹاکسکیٹی ہے اور کس ویول پہ ہے تو اس کو بیسیکلی آپ چیک کروائیں تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ٹاکسکیٹی چیک کروائیں اس کے بعد جو فیڈ دے رہے ہیں وہ سٹاپ کر دیں اب جو زائر الودامواد اس کے میدے میں چلا گیا ہے تو اس کو دھول کرنے کے لیے شوکر سلوشن دیا جاتا ہے تین چار دن آپ شوکر سلوشن جلائیں تاکہ وہ فیسس کے ذریعے باہر نکل جائے اس کے بعد جو فیڈ آپ نے دینی آئے فیڈ آپ نے کیا کرنے ہے جو کورن ہے مکئی نیش فارم میں دینی مطلب کے پی سی ہوئی آپ وہ چلائیں تین چار دن اس سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور کافی حد تک اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سالف وزنے سالف وزنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے اکثر اوقات جو فارمز حضرات ہیں وہ جس جگہ آپ فارم بناتے ہیں تو پہلے اس چیز کا سروے نہیں کرتے کہ وہاں پانی کیسا ہے لائٹر شیڈیول کیا ہے پانی خوصہ رکھا چیک کیا جاتا ہے لیبارٹری میں کسی اچھی لیبارٹری میں آپ پانی کو چیک کرائیں پانی میں کیا ہو پراپر جو کیمیکل ہیں وہ ہو اگر زیادہ نمہ کوالا آگا ہے تو سالف وزنے کا مسئلہ آتا ہے اب یہ مسئلہ جو ہے سالف وزنے بیسیکلی کیا ہوتا ہے پانی میں زیادہ نمہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو دور کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سنگر سلوشن چلانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فیصے زائیں کو یہ سالف کا مسئلہ حاضر ہو سکے اور دوسرا ہوتا ہے پیٹ میں پانی پھرنا شروع ہو جاتا ہے پرینگوں گی نا تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد فیڈ کون سی اپ چلا ہے اگر سالف وزنے کا مسئلہ آگیا ہے تو اس میں بھی آپ جو مکہی ہے وہ محش فارم میں دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پریس دا بیل آئیکن تاکہ جو میں ویڈیو بنا سکو پولٹری کی وہ آپ تک اس کا تازہ نوٹیفکیشن پوائنٹر آئے کہ تاکہ اس سے مستفید ہو سکیں اور دوسرا فیس بک پہ بھی میں نے پیج بنایا ہوئے پولٹری سائنس کے نام سے اس کو جا کے لائک کریں فالو کریں اور آگے شیئر کیا دیں یہ سارا کچھ کا جو ہے لنکس میں دسکرپشن میں لے دوں گا اور ویڈیو نمبر بھی ہے میرا تاکہ کسی فارمز کو مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ میرے سے رفتہ کر سکے تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا تینکیو اللہ حافظ